حضرتِ انس کہتے ہیں کہ من لقی اللہ لا يشرک بھی شیئن دخل الجنہ جو کوئی شرک نہیں کیا اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو وہ ضرور جنتی ہے و من يشرک بھی جو کوئی شرک کی حالت میں مرتا ہے دخل النار اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمیشہ جہنمی ہے ہاں اسی طرح اتبان کی روایت ہے وہ کہتے ہیں لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بھی شیئن لاتیتوک بقراب ہاں مغفرہ ترمیزی کی روایت اور ترمیزی نے اس کو حسن کہا ہے کہا کہ دیکھو جو کوئی بھی رب سے ملتا ہے ایسے وقت میں کہ وہ زمین برود نے گناہ لے کے آیا ہے رب کے پاس بقراب الارض خطایا اللہ اکبر قراب کہتے ہیں بھری ہو کر کسی پہلے کو یا آ کر کسی چیز میں اتنا بھر دیا گیا ہے کوئی بھی چیز ماددہ کہ وہ چھلکنے کو ہو اسے کہتے ہیں قراب تو فرمایا کہ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا کہ گناہوں سے وہ زمین پر اتنے لے کے اللہ سے ملاقات کرے لیکن اس کے اندر یہ گناہ نہیں ہے لا تشریق بی شیعہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا ہے لَأَتَيْتُكَ بِقْرَابِهَا مَغْفِرَا کہ رب بھی اسے زمین بر اتنی مغفرت کے ساتھ ملے گا ایک گناہ نہیں ہے اس کے پاس صرف شرک نہیں ہے اس کے پاس کائنات کا ہر گناہ ہے اس کے پاس اور وہ لے کے آیا ہے رب کے پاس توبہ بھی نہیں کی ہے یہ یہاں مسئلہ یہ توبے سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ گناہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا حتیٰ کہ گناہ میں مر گیا اور وہ گناہ کتنے تھے زمین بر اتنے گناہ تھے اس کے لیکن اس میں شرک نہیں تھا مر گیا تو رب کے تاہے کہ میں اسے زمین بر اتنی مغفرت کے ساتھ ملوں گا اور اسے معاف کر سکتا ہوں لَا تَعْتَيْتُكَ بِقْرَابِهَا مَغْفِرَا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کے دیا اور پورے صدق دل کے ساتھ جس کے اندر کوئی مکاری ریاکاری اور شرکی بونہ ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا یہ عقیدہ سلیمہ دیکھئے اس کے فائدے دیکھئے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اچانک غائب ہوگا صحابہ ڈھوننے لگے مجلس پہ بہت دیر ہو گئی نہیں آئے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے ذہنی میں خیال آیا کہ میں ڈھونڈوں کہ کہاں اللہ کے رسول ہیں مدینے کے چکر لگا رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے رسول ایک باغ میں ہے کبھی کبھی میٹھا پانی پینے کے لیے تھوڑا سا سفر کرتے تھے اللہ کے رسول اور اپنے صحابہ کے باغوں میں سے کسی کے باغ کو جاتے تھے جہاں پر کوہ ہو میٹھا پانی ہو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں داخل ہونے کا راستہ کیسا ہے تو میں نے پایا کہ کوئی راستہ نہیں ہے یہاں تک کہ جس طرح کیا ہے سامپ یا بلی جس طرح کسی سرنگ کے اندر اپنے جسم کو سکیرتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے ویسے ہی ایک سرنگ پائی بس اور میں بھی اپنے آپ کو ویسے ہی مولڈ کر کے اس کے ذریعے سے اندر داخل ہوا تو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون کہا کہ لیکن رسول ابو حریرہ کہا کہ کیوں آئے ہو کہا کہ آپ نہ تھے تو پریشان ہو گیا دل اچھاٹ ہو گیا دنیا بیکار نظر آنے لگی عجیب عجیب وسوسے آنے لگے کہ اچانک آپ غائب کا ہو گئے یہاں تک کہ دھونتے دھونتے یہاں پہچاؤں تو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تو آج تم میرے دربان بنتے ہو کہا کہ ہاں لیکن رسول میں یہی پر رہوں گا آپ کے ساتھ کہا کہ یہی رکھوں پھر توڑی دیر نہ گزری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہا کہ جاؤ باہر جو بھی ملے اس کو کہہ دینا کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ تو قبول کر لے تو اس کا ٹھکانہ جنت کا وہ کچھ بھی کر لے حضرت ابو حردہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جاؤں اور اتنی بڑی بات آپ کی طرف سے کہوں ہو سکتا ہے لوگ مانے یا نہ مانے الٹھے کیا ہیں کچھ پرابلم ہو جائے آپ مشانی کے طور پر ہمیں کچھ دے دیں تاکہ میں باہر جا کے بول سکوں تو اللہ کے رسول نے اپنے نالائن اٹھائے چپل اٹھائے کہا کہ دیکھ یہ مشانی ہے یہ رکھ لو ہاتھ میں یہ میرے چپل ہیں سب جانتے ہیں میرے چپل ہیں اسے نشانی کے طور پر رکھ لینا اب جانا باہر اب جو تمہیں ملے اس سے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات مجھ سے کہی ہے کہ جو کوئی اس توحید کو قبول کر لے گا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نے اس بات کا انکار کر دے گا بس وہ کافی ہے وہ جنتی ہی ہے اب دیکھئے اتفاقا جو آگے گئے پہلی ملاقات جس سے ملی وہ حضرت عمر سے ہو گئی کہا کہ ابو وررہ کہاں جا رہا ہے کہا کہ اللہ کے رسول کی حکم سے باہر جا رہا ہو کہا کہ یہ چپل ہاں لیکن رسول نے خود دیا ہے کیا بات ہے کہا کہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ پر یقین ایمان رکھ لے پھر وہ کچھ بھی کر لے وہ جنتی ہے اس کا پیغام جو ملے اس کو دینے کے لئے کہا تو حضرت عمر نے اس دور سے تھپڑ مارا کہ سینے میں درشت رہو گئی حضرت ابو ورہ رکھی کہتے ہیں کہ ایسا تھپڑ پڑا کہ سینے میں میرے درشت شروع ہو گیا کہا کہ میں نے کیا غلطی کہ میں نے جو سنا وہ سنایا کہا کہ میں تو ابھی نہیں بات پانوں گا اور ویسے بھی اتنی بڑی بات ہے اگر تم سب مسلمانوں کو کہنا شروع کر دوگے تو پھر عمل کون کرے گا کہا کہ دیکھو جی اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا میں سنایا اتنا ہی کرا کام اب گویا کہ کیا حضرت ابو ورہ پریشان ہو رہے تھے کہ حضرت عمر سے بچے کیسے کہا کہ گریبان کسینے کا گریبان کا جو کپڑا ہے اس کو پکڑ لیا کہا کہ سب کو سنانا بعد میں پہلے آؤ میرے ساتھ اللہ کے رسول سے بات کریں گے تو لے آئے سیدھے حضرت ابو ورہ کو اندر اور کہا کہہ لے کہ رسول یہ بات کیا بات کہہ رہے ہیں اور آپ کی طرف نسبت ہے کہ جو کوئی لا الہ اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت ہے کچھ بھی کر لیں اور یہ بات یہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں پھیلا رہے ہیں پھر تو کیا ہے تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے لوگ عمل سے خالی ہو جائیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا تو مسکرا پڑے کہا کہ عمر تم ہی عمل کی فکر کھائے جا رہی ہے امت کے بگڑنے کی فکر کھائے جا رہی ہے لیکن عقیدہ تو یہی ہے اصل میں جو لا الہ اللہ کہتا ہے واقعیتا وہ جنتی ہے اس کے اندر اگر شرک نہیں آیا کہ عقیدہ بتلانا مقصود تھا جس کے لئے میں نے ابو حریرہ کو بھیجا تھا اور سمجھنے والا پنا صاحبی اللہ اعتبارکو و تعالی نے انتظامی ایسے کیا عمر کو جہ دیا جو فاملہ فہم تھا اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات یہاں تک رکھ دیں عوام میں نہ پھیلہ بات تو بالکل صحیح عقیدے کی لیکن عوام عمل سے تو کوڑے ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا کہ اچھا تمہارا یہ خیال ہے کہا کہ ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے خاموشی اختیار کر لی یہ ایک مرتبہ کا واقعہ صرف حالانکہ اس کے بعد پھر کئی مجلسوں میں اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت حتی کہ معاذ کہتے ہیں کہ یہی بات مجھ سے بھی کہی اور عمل کے کم ہونے اور عمل سے دوری کے سبب ہو جانے کے مجھے خدش تھا کہ میں نہ کہوں کہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پر جنت ضرور ملے گی لیکن جب میری موت قریب آگئی تو کہتے ہیں کہ تأثم عند موت ہی کہیں میں حدیث کے چھپانے کے گناہ میں نہ پڑ جاؤ آج میں مرنے کے آخری وقت تم سے کہہ رہا ہوں یہ حدیث اللہ کے رسول نے مجھ سے بیان کی آج تک میں اپنے دل میں رکھا ہوا تھا لیکن آج مجھے یقین ہے کہ میں اللہ کے پاس ملاقات کروں گا اللہ تبارہ وطالعہ کے دربار میں پہنچ نہ اور کل مجھے حدیث چھپانے کا کیا ہے جرم نہ ہو اس واسطے میں یہ حدیث آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں کہ من قال لا الہ الا اللہ مقلصا من قلبه دخل الجنہ جو کوئی اس عقیدے پر جان دے گا وہ ضرور جنت ہے وہ ضرور جنت